کہانی کے شروع میں ہمیں ایک چھوٹی بچی دکھائی جاتی ہے جس کا نام نورا تھا وہ اپنے ڈیڈ کے ساتھ پہاڑوں پر چڑ رہی تھی نورا کے ڈیڈ کی سوچ دنیا والوں سے بلکل الگ تھی وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر ہم اپنی دل کی آنکھوں سے دیکھیں گے تو بہت کچھ ہمیں الگ دکھائی دے گا اور اگر پہاڑوں کو دیکھیں گے تو ہمیں وہ دکھائی دے گا جو سننے میں صرف کہانیاں لگتی ہیں ابھی بھی اندھیروں میں ٹرولز موجود ہیں وہ ٹرولز اپنے آپ کو دنیا سے چھپا کر رکھتے ہیں نورا کے ڈیڈ نے نورا کو بہت پہلے ایک کہانی سنائی تھی کہ ایک شادی میں تیرہ ٹرولز تھے جنہوں نے نشا کیا ہوا تھا اور ان کو کوئی ہوش نہیں تھی بے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا اسی طرح سورج کی روشنی ان پر پڑی اور وہ پتھر کے بن گئے اور اب وہ پتھر بن کر ان پہاڑوں میں سمائے ہوئے ہیں پر نورا کو یہ سب کہانیاں لگ رہی تھی اس کے سامنے جو تھا وہ تو صرف پہاڑ تھے نورا کے ڈیڈ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا دل کی آنکھوں سے دیکھو تمہیں ٹرولز نظر آئیں گے تب ہی نورا کو ان پہاڑوں میں تھوڑی سی ٹرولز کی جھلک دکھائی دیتی ہے ٹرولز دکھتے تو انسانوں کی طرح ہی تھے پر سائز میں بہت بڑے ہوتے تھے لیکن وہ انسانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے تو کہانی تھوڑی سی آگے بڑھتی ہے نورا اب بڑی ہو چکی تھی وہ ایک پروفیسر تھی اور اپنی ٹیم کے ساتھ ایک چکا پر کھدائی کر رہی تھی پر ان کو کھدائی کے دوران کوئی بھی قیمتی چیز نہیں ملتی ان کی ٹیم وہاں پر چھ مہینے سے کھدائی کر رہی تھی پر ان کو وہاں پر ابھی تک کوئی بھی بڑی چیز نہیں ملی تھی ٹیم کے لیڈر بھی نورا کو سمجھاتے ہیں کہ اب ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے پر نورا ابھی بھی تھوڑا سا اور وقت چاہتی تھی کیونکہ اس کے ڈیڈ نے اسے یہی سکھایا تھا کہ بیٹا اپنے آپ پر بھروسہ کرنا چاہیے اس کو کسی کے بھی پرواہ نہیں تھی وہ کھدائی کر رہی تھی تب ہی اچانک سے زمین میں اسے کچھ دکھائی دیتا ہے ان کو بہت بڑی چیز ملی تھی دوسری طرف نوروے کے پہاڑوں میں باروت کو سیٹ کیا جا رہا تھا تاکہ پہاڑوں کو اڑایا جا سکے کہ وہاں پر ایک سٹیشن بنایا جا رہا تھا جب بوم پھٹتے ہیں تو وہاں پر بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے ورکرز جب ٹنل کی اندر چیک کرنے چاہتے ہیں تب ہی ان کی طرف کچھ آتا ہوا دکھائی دیتا ہے سب ہی ورکرز وہاں سے ڈر کر بھاگ رہے تھے اس سارے معاملے کو جاننے کے لیے وہاں کے ملیٹری کمانڈر ایک میٹنگ رکھتے ہیں اس میٹنگ میں نورا کو بھی شامل کیا جاتا ہے نورا کا ویلکم وہاں پر پرائم منسٹر کا ایڈوائزر کرتا ہے جس کا نام انڈرس تھا نورا وہاں کی ویڈیو کو بھی دیکھتی ہے جس میں دور سے دیکھنے سے وہاں پر کسی کی بڑے بڑے پاؤں کے نشان دکھائی دے رہے تھے وہاں پر بیٹے ہوئے یہی ماننا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑی چیز ہو سکتی ہے کیا پھر یہ سب یہاں پر طوفان کی وجہ سے ہوا ہے پر نورا یہاں پر صاف صاف کہتی ہے کہ مجھے تو یہ کسی کے پیروں کے نشان لگ رہے ہیں مگر کوئی بھی نورا کی بات کو سیریس نہیں لے رہا تھا تب ہی وہاں پر ایک اور لڑکی آتی ہے ویڈیو دکھاتی ہے اس ویڈیو میں یہ سب لوگ ایک بہت بڑی چیز دیکھتے ہیں اور سب دیکھ کر حیران ہو گئے تھے در جاتے ہیں کہ آخر یہ کیا چیز ہے اس کے بعد ہمیں ایک بڑھا کپل دکھایا جاتا ہے جو بیٹھے اپنی شام کی چائے پی رہے تھے یاد میں دیکھتا ہے کہ اس کا جو ڈاک تھا وہ لکاتار بھونگ رہا تھا تب ہی ان کا گھر بھی سور سور سے ہلنے لگتا ہے وہ کپل خود کو بچانے کے لیے انڈرگراؤنڈ جگہ پر چلا جاتا ہے وہاں پر سور سور سے حل چل ہو رہی تھی جب دونوں تھوڑی دیر بعد باہر آ کر دیکھتے ہیں تو کا گھر تو پوری طرح سے تباہ ہو چکا تھا اس سارے معاملے کو جاننے کے لیے نورا اور انڈرس کو ان کے پاس بھیجا جاتا ہے راستے میں جاتے ہوئے انڈرس نورا سے اس کے ڈیٹ کا پوچھتا ہے نورا بتاتی ہے کہ میری موم تو بہت سالوں پہلے مر چکی ہے اور میرے ڈیٹ زندہ ہے میرے ڈیٹ کی سوچ دنیا سے بلکل الگ ہے اس لیے وہ بلکل اکیلے رہتے ہیں انڈرس نورا کو اپنے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ اسے ایک رائٹر بننا تھا پر وہ نہیں بن پایا وہ بتاتا ہے کہ کوئی ندی کو پار کر آیا اور دور پہاڑوں کی طرف چلا گیا اور تین کلومیٹر تک انہیں بڑے بڑے پیروں کے نشان ملے ہیں پھر جس کے بعد پیروں کے نشان گائب ہو گئے اب نورا اس بڑے قبل کے پاس پہنچتی ہے بڑی عورت نورا کو بتاتی ہے کہ اس نے کوئی عجیب سی آواز سنی تھی کہ جیسے کوئی رو رہا ہو اور وہ آواز بہت عجیب تھی لیکن اچانک سے گائب ہو گئی اتنی بڑی چیز اچانک سے کیسے گائب ہو سکتی ہے اس بڑی عورت کی باتیں سن کر اینڈرس اور اپنے ساتھ کیپٹن کو لے کر اپنے ڈیڈ کے پاس چلی جاتی ہے کہ نورا کے ڈیڈ نے پہاڑوں کو قریب سے دیکھا تھا اور پہاڑوں کو اتنے اچھے طریقے سے نورا کے ڈیڈ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا تھا اب جب نورا اپنے ڈیڈ کے پاس چاہتی ہے تو نورا کے ڈیڈ کے گھر میں ٹرولز کی بہت زیادہ تصویریں تھیں نورا کے ڈیڈ بتاتے ہیں کہ بہت سالوں پہلے کام چل رہا تھا تب ہی پہاڑوں میں سے کچھ نکلا تھا پر اس کو ثابت کرنا بہت مشکل تھا اس وقت گورنمنٹ نے سارے ثبوتوں کو مٹا دیا تب ہی نورا کہتی ہے کہ آج بھی پہاڑوں سے کچھ نکلا ہے ڈیڈ اس کو بتاتے ہیں کہ کئی ہزار سال پہلے ٹرولز ایسے ہی کھلے عام پھرا کرتے تھے کوئی بھی انسان اگر ٹرولز کے ساتھ کوئی تعلق رکھتا تھا تو اس انسان کو سزا دی جاتی تھی کئی سال پہلے بھی ٹرولز باہر آئے تھے اور نورا کے ڈیڈ نے ان کا پتہ لگا لیا تھا نورا کے ڈیڈ کو پاگل ثابت کر کر انہیں پاگل کھانے بیش دیا گیا جس کے بعد نورا اپنے ڈیڈ کے ساتھ اسی جگہ پر جاتی ہے جہاں سے پہلوں کے نشان ختم ہو گئے تھے نورا کے ڈیڈ دھروں کو خور سے دیکھ رہی تھے نورا اینڈریس اور کیپٹن کے ساتھ دور کھڑی اپنے ڈیڈ کو دیکھ رہی تھی جس پر وہ دونوں کہہ رہی تھے کہ تمہارے ڈیڈ کی حالت اور زیادہ خراب لگ رہی ہے کہ دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے نورا کو بھی یہی لگتا تھا کہ اس کے ڈیڈ کہانیوں میں بالکل گم ہو چکے ہیں اپنے ڈیڈ کے پاس جاتی ہے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کرتی ہے ایک بہت بڑا ٹرول تھا ٹرول ان کے سامنے کھڑا ہو رہا تھا کیپٹن جلدی سے سب کو وہاں سے لے جاتا ہے اور یہاں سے نکلتے ہوئے وہ اپنے کیمرے میں سب کو یہ ویڈیو وہاں پر ملیٹری کیمپ میں دکھاتے ہیں کسی کو بھی دیکھ کر آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا نورا کے ڈیڈ اب بھی ٹرولز کی بات ہی کر رہے تھے پر ابھی کسی کو بھی ان کی کہانیوں پر یقین نہیں تھا اسے لئے ان کو وہاں سے باہر نکال دیا جاتا ہے نورا یہاں پر سب باتیں سمجھنے کے لیے ان سے تھوڑا ٹائم مانگتی ہے وہاں کی پرائم منسٹر نورا سے کہتی ہے کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تم ان سب باتوں کو سمجھو گی اور ہم اس وقت تک کا انتظار کریں گے جب تک تم سمجھو گی کہ وہ کیا چیز ہے وہ چیز ہمیں تباہ کر دے گی اب آگے کا کام ملیٹری ہی سمبھالے گی وہ جو بھی چیز ہوگی اس کو مار دیا جائے گا کیپٹن کے پاس جاتی ہے وہ کیپٹن سے کہتی ہے کیا تم ہمیں اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتے میں بھی تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں کہ کوئی اس بات کی اجازت تو نہیں تھی کہ وہ ان تینوں کو ساتھ لے کر جاتا لیکن پھر بھی وہ نورا کی بات مان لیتا ہے ویلیٹری انہیں ٹرول کی لوکیشن بتاتی ہے کہ وہ کہاں پر ہے جس کے بعد سب ہی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں وہاں پر سب فوجیوں کو پھیج دیا جاتا ہے وہاں پر سب کو ٹرول کا انتظار کرنا تھا وہاں پر ڈیڈ اسے معافی مانگتے ہیں کیونکہ مارا کے ڈیڈ نے اسے کبھی ٹائم نہیں دیا تھا اس کے ڈیڈ کے ہوتے ہوئے بھی اس نے ایسی سندگی گزاری کہ جیسے اس کا اس دنیا میں کوئی نہ ہو اور نورا کہتی ہے کہ میں اکیلی نہیں ہوں یہ ڈیڈ ابھی بیرے ساتھ ہیں اس کے بعد وہاں پر ٹرول آ جاتا ہے لیکن وہ اپنی جگہ پر ہی رک گیا تھا اس کو پتہ چل گیا تھا کہ اردگرد لوگ ہیں پر وہاں پر ٹرول کو دیکھتے ہی فائرنگ کرنے کا حکم دے دیتا ہے پر اس فائرنگ سے ٹرول کو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا الٹا ٹرول کو بہت زیادہ گصہ آ جاتا ہے وہ وہاں پر ان پر حملہ کر رہا تھا جس سے وہاں پر بہت سارے فوجی مارے جاتے ہیں اینڈریس نورا اور اس کے ڈیڈ کے ساتھ ایک پتھر کے پیچھے چھپ جاتا ہے کے ساتھ ایک فوجی بھی تھا جو کرسچن تھا تب ہی وہ ٹرول اس فوجی کو اٹھا کر کھا جاتا ہے جو کرسچن تھا یہ سب دیکھ کر نورا کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ جو ٹرولز ہوتے ہیں وہ کرسچنز کو پہچانتے ہیں ان کو سونگ سکتے ہیں جس کے بعد وہ اس ٹرول کے سامنے جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ شاند ہو جاؤ حسلہ کرو رک جاؤ یہی پر حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ ٹرول ان کی باتوں کو سمجھ رہا تھا اور کافی حد تک وہ پور سکون ہو جاتا ہے تب ہی کچھ فوجی دوبارہ سے ٹرول پر حملہ کر رہے تھے دوبارہ سے ٹرول کو گصہ جاتا ہے اور وہ وہاں پر کچھ فوجیوں کو مار دیتا ہے تب ہی ٹرول یہاں پر غلطی سے نورا کے ڈیڈ کو بھی مار دیتا ہے جب وہ ایسا کرتا ہے تو وہ اپنے دکھ کا اصحار کر رہا تھا اور نورا کے ڈیڈ کو دیکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے یہ کافی عجیب بات تھی نورا کے ڈیڈ کو بہت چوٹ آئی تھی وہ آخری سانس لے رہے تھے کہتے ہیں رائل بیلس اور گھر یہ کہہ کر وہ مر جاتے ہیں اپنے ڈیڈ کو بھی کھو دیا تھا اس کا اب اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا اگلے دن کیپٹن نورا کو بتاتا ہے کہ ایک ہوائی حملہ کرنے والے ہیں جس سے انہیں بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے نورا اب ٹرول پر سرچ کرنے لگتی ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ ٹرولز کو چرچ کی گھنٹیاں بری لگتی تھی اسی لیے وہ چرچ پر حملہ کرتے تھے نورا اب ان سب باتوں کو سامنے رکھتی ہے کیپٹن بھی نورا کا ساتھ دیتا ہے اب وہاں پر کمانڈرہ کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے اسے ایک موقع دینے کا سوچتے ہیں کیونکہ اگر اتنے نقصان کو روک کر ٹرولز کو روکا جا سکتا ہے تو یہ ان کے لیے ایک اچھی بات تھی یا کا پلین یہاں پر یہ تھا کہ وہ چرچ کی گھنٹیوں کو بچا کر اس ٹرولز کو روکے گی ہرا کا یہ آئیڈیا کام بھی کرتا ہے ٹرولز کو جب چرچ کی گھنٹیاں سنائی دیتی ہیں تو وہ ان گھنٹیوں کی آواز کو برتاش نہیں کر پاتا سب ہی گھنٹیوں کو توڑنے لگتا ہے جس کے بعد وہ ان آوازوں کو سن کر بے کابو ہو گیا تھا جس سے وہاں پر ایک بچے کی جان بھی جانے والی تھی پر ٹرولز اس بچے کو بچا لیتا ہے اسے کچھ نہیں ہونے دیتا سب لوگ ہی دے کر حیران تھے اس کے بعد ٹرولز وہاں پر نورا کو دیکھتا ہے جس کے بعد وہ یہاں سے چلا جاتا ہے نورا کا آئیڈیا کام نہیں کرتا اسے لیے اس کو اس مشن سے باہر نکال دیا جاتا ہے پوری گورنمنٹ یہ سوچتی ہے کہ وہ اس ٹرولز پر میزائل سے حملہ کریں گے اسی وجہ سے یہ شہر کو خالی کروا دیا گیا تھا پر اس میزائل کی وجہ سے انہیں کافی نقصان ہونے والا تھا جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انڈریس نورا کو گھر چھوڑنے جا رہا تھا نورا کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ٹرول اب کس سائٹ پر جانے والا ہے یہاں پر اس کو اپنے ڈیٹ کی کہی ہوئی بات یاد آتی ہے جنہوں نے مرتے ہوئے رائل پیلس کا نام لیا تھا یعنی کہ راجہ کے گھر کا نورا وہاں جانے کا فیصلہ کرتی ہے وہاں پہنچ کر اس کو راجہ کا چیف منسٹر ملتا ہے وہ بتاتا ہے کہ پہلے زمانے میں یہ مانا جاتا تھا کہ اگر کسی راجہ کا گھر کسی دوسرے راجہ کے گھر کے اوپر بنایا جائے تو یہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے شک مانا جاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ محل سے پہلے یہاں پر ٹرولز کا گھر ہوا کرتا تھا ان کو پہاڑوں کا راجہ کہا جاتا تھا وہ چرچ کی گھنٹیاں بالکل اچھی نہیں لگتی تھی اس لئے وہاں کے راجہ نے سب کو مروا دیا اور ایک بچے کو زندہ چھوڑ دیا اس بچے کو ڈرا دھمکا کر پہاڑوں کے اندھیروں میں بھیج دیا گیا تاکہ وہ وہاں پر مر جائے وہ ٹرول اس لئے یہاں پر آنا چاہتا ہے سالوں کے بعد وہ اٹھا ہے وہ اپنے گھر واپس آنا چاہتا ہے وہ منسٹر وہاں پر ان کو گفا میں کچھ کنکال دکھاتا ہے جو سبھی ٹرولز کے تھے جب وہاں کے کنکال پر روشنی کرتی ہے تو عزا پتھر کا بن جاتا ہے اور اس کو یہاں پر وہ کہانی یاد آتی ہے جو اس کے ڈیڈ نے سنائی تھی جو تیرہ ٹرولز کے ساتھ ہوا تھا جب ان پر روشنی پڑی تو وہ پتھر کے بن گئے تھے کہانیوں میں بھی یہی لکھا گیا تھا کہ روشنی ان کی دشمن اسی لئے ٹرولز پر اگر تیز روشنی پڑتی تھی تو وہ پتھر کے بن جاتے تھے ہم نورا کیپٹن کو کال کرتی ہے اور اس کو اپنا پلین بتاتی ہے کہ کیسے ٹرول کو مارنا ہے تاکہ ان کو بڑے سے نقصان کو جھیلنا نہ پڑے ایک بہت کھلے میدان کی طرف آنے کا کہتی ہے اور ساتھی بہت بڑے سولر سسٹم کا بھی انتظام کرنے کا کہتی ہے اس کے بعد نورا اور اینڈریس اپنی گاڑی کے اندر اس چھوٹے بچے کے کنکال کو رکھ لیتے ہیں جس کو راجہ نے درا تھمکا کر دوبارہ سے گفہ میں بھیج دیا تھا جو ٹرول ہی تھا تاکہ وہ جو بڑا ٹرول ہے اس کو دیکھ کر ان کا پیچھا کرے تاکہ وہ اس کو ملے میدان کی طرف لے کر جا سکے تھوڑی ہی دیر بعد ریڈیو پر بھی یہ ناؤسمنٹ ہو جاتی ہے کہ کچھ دیر کے بعد میزائلز کو چھوڑا جائے گا ہم نورا کو یہاں پر اپنے پلین کو کامیاب کرنے کے لیے ان میزائل ہم لوگوں کو روکنا تھا اسی لیے یہاں پر انڈریس اپنے ایک ساتھی کو کال کرتا ہے تاکہ وہ سارے سسٹم کو ہیک کر سکے وہ ایسا ہی کرتی ہے اور سارے سسٹم کو ہیک کر لیتی ہے جس کے بعد سارے میزائلز بند ہو جاتے ہیں کیپٹن نے بھی سولر سسٹم کو سیٹ کر لیا تھا دوسری طرف نورا اور انڈریس اس کنکال کے ساتھ ٹرول کے راستے میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں ٹرول وہاں پر جب اس کنکال کو دیکھتا ہے تو ان کے پیچھے پر جاتا ہے روکتی ہے تو وہاں سے کنکال نیچے گر جاتا ہے جس کے بعد ٹرول وہاں پر اس کنکال کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے دیکھ کر رونے لگا تھا نورا بھی اس کی درد کو محسوس کر رہی تھی ٹرول کا پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا وہ بلکل اکیلا تھا تب ہی وہ کنکال نیچے گر کر ٹوٹ جاتا ہے اب گصہ رہا تھا اور گصے سے وہ نورا اور انڈریس کے پیچھے پر جاتا ہے نورا بھی بہت تیزی سے گاڑی چلا رہی تھی تاکہ وہ ٹرول سے بچ پائیں اور وہ اس کھلے میدان کی طرف پہنچ جاتے ہیں ٹرول ان کو پکر نہیں والا تھا کر نورا اور انڈریس نے اپنی گاڑی سے چھلانگ لگا دی تھی وہاں پر اس میدان میں کیپٹن سولر سسٹم کو چلا دیتا ہے ادھر دوسری طرف ملیٹری کیمپ میں بھی یہ پتا چل گیا تھا کہ میزائل کی سسٹم کو ہیک کیا گیا ہے وہ سسٹم کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں میزائل کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے جب کمانڈر کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ وہاں پہ فوجی بھی ہیں تو وہ میزائل کو وہاں پر روپنے کا کہتا ہے وہاں کھلے میدان میں اب ٹرول پر جب بہت زیادہ روشنی پڑتی ہے تو وہ چیخنے لگتا ہے آہستہ آہستہ وہ پتھر کا بن رہا تھا اس کو کافی درد ہو رہا تھا وہ چیختے ہوئے رو رہا تھا تب ہی یہاں پر نورا کو احساس ہوتا ہے کہ یہ سب غلط کر رہے ہیں پہلے بھی ان کو مار کر ان کا سب کو چھین لیا گیا تھا جبکہ وہ لوگوں کے لئے کوئی خطرہ بھی نہیں تھے انہیں اس دنیا میں قدرت نے بنایا ہے اس لئے انہیں بھی زندہ رہنے کا حق ہے نورا سارے سولر سسٹم کو بند کر دیتی ہے اور ٹرول کے سامنے جا کر کھڑی ہو جاتی ہے وہ ٹرول سے کہتی ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ دور کہیں دوبارہ سے اندھیرے میں جا کر چھپ جاؤ یہ لوگ تمہیں ختم کر دیں گے تمہیں مار دیں گے ٹرول بھی یہاں پر نورا کی باتوں کو سمجھ رہا تھا پر اب بہت دیر ہو چکی تھی سورج نکل گیا تھا اور سورج کے نکلتے ہی وہ ٹرول پتھر کا بننے لگتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے وہ پتھر کا بن جاتا ہے بہت افسوس تھا کہ وہ ٹرول کو بچا نہیں سکی خیر وہاں پر ملٹری کیمپ کی ٹیم پہنچتی ہے وہاں کی پرائم منسٹر نورا سے کہتی ہے تمہارے ڈیڈ کی کہانیاں بلکل سچی تھی جا کو بھی اس کا احساس ہو گیا تھا کہ اس کے ڈیڈ ہمیشہ سے سچے تھے اینڈریس بھی یہاں پر اپنی نوکری چھوڑ دیتا ہے وہ پرائم منسٹر سے کہتا ہے کہ مجھے تو رائٹر بننا ہے اینڈریس نورا سے کہتا ہے کیا پہاڑوں کے اندھیروں میں اور بھی ٹرولز رہتے ہیں نورا اس بات پر ہسنے لگتی ہے کہتی ہے ہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ دنیا بہت بڑی ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے